ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو بدانو لکھا کیچن ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت بڑیا دانے دار بیسن کے لڈو اس ویڈیو کو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا بہت بار اس طریقے سے کچھ ٹپس فالو کر کے میں نے یہ دیکھے بہت بڑیا دانے دار لڈو بنائے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کے اس ٹپس کے ساتھ آپ ضرور اسے ٹرائے کریے گا تو پھر چلتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لی ہے اس کڑھائی کو گرم گھ acontecerئے ہے یہ پری ہیڈ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ گھی ڈال دوں گی ہی گھر کا ہے بہت پیور کیے تو بڑیا سا گھی Novд ہو جائے یہاں پر تو یہ دیکھیں گھی گرم ہو گیا ہے اس گھی کے گرم ہونے کے بعد میں اس میں ایک کٹوری بیسن ڈال دوں گی یہ میں نے بڑا باؤل لیا ہے آپ کو جتنی کونٹیڈی لڈو کی بنانی ہے بیسن کی کونٹیڈی اتنی ہی رکھئے گا تو یہ دیکھیں بڑی ایسا میں اس بیسن کو اچھے سے بھوچ لوں گی یہ دیکھیں آپ کو بیسن کو گیز کی لو فریم میں ہی بھوچنا ہے تاکہ یہ بیسن جلے نہ اور اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھیں بڑی ایسا بیسن ہو گیا ہے یہاں دیکھیں دھیرے دھیرے یہ بیسن گھی چھوٹ رہا ہے دوستو میں تھوڑا سا ویڈیو کو اسکیپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت کافی لمبی ہو جائے گی کیونکہ بیسن کو ہمیں بہت دھیمی آنچ میں پکانا ہے تاکہ بیسن سے کچھا پن چلا جائے اور یہ ہمارے موہ میں چپکے نہ تو یاد رکھئے گا بیسن کو بہت ہی لو فریم میں ہی آپ کو دھیرے دھیرے آنچ میں پکانا ہے یہ دیکھیں بیسن کا کتب بڑی اکلر آ گیا اب یہاں دیکھیں آپ کو تھوڑا سا اس میں پانی چھڑکنا ہے اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ آپ کے لڈو بہت دانے دار بنیں گے تو جب بھی آپ بیسن کے لڈو بنائیں تو بیچ میں جب گھی چھوڑنے لگے تو اس میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیجئے گا تو یہ میری ڈیپس نمبر ون ہے اب یہ دیکھیں بڑیا سا یہ دیکھیں کہ تب بڑیا سا فرفی ہو گیا ہے اور دانے دار ہو گئے ہیں یہ اب اسے ہم اچھے سے دھیمی آنچ میں پکاتے رہیں گے اور لگتار آپ کو چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں بیسن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے منز یہ اب دیرے دیرے پکنے لگے ہیں گھی پوری طرح بیسن نے چھوڑ دیا ہے تو یہ تھوڑا سا لکوٹ فارم میں آئے گا کوئی بات نہیں اب یہ دیکھیں بڑی ایسا ہو گیا اب اسے میں تھنڈا کر دوں گے گیس کو بن کر کے آپ کو لگتار چلانا ہے تھنڈا کرنا ہے اور یہ دیکھیں اب اسے ہم ایک برطن پر نکال لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو آپ کو تھنڈا کرنا ہے کہ آپ اپنی ہاتھ اس میں ڈوبا پائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے شکر شکر میں نے یہاں پر بورا لیا ہے آپ دانے دار اگر لڈو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بورا کا ہی یوز کرئے گا بورا آپ کو ایکول قوانٹیٹی میں لینا ہے بیسن کے تو یہ دیکھیں بورا لینے کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں ہری الائچے کا پاورڈر ڈال دیا ہے جس سے خوشبو بہت بڑی آئے گی اور یہ بڑی آسا مکس کر دوں گی اب میں یہاں پر ہاتھ کا یوز کر رہی ہوں یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میرے ٹپس نمبر ٹوکی باری ہے اگر بیسن زیادہ گھیلہ ہو جائے گھی زیادہ ہو جائے تو آپ بیسن کو الگ سے بھونچ کے مدھی آج میں اچھے سے بھونچ کے جس میں کچھا پن نہ رہے اس میں آپ ملا سکتے ہیں یہ لڈو میرے ریڈی ہو گئے ہیں اسے میں گانش کر دوں گی بادام کی ٹکڑوں سے اور پستہ سے پستہ اور بادام کی ٹکڑوں کاجو کی ٹکڑوں سے ڈرائی فروٹ سے آپ اسے گانش کر کے اچھے سے لڈو بنا لیجے گا یہ دیکھیں میں پوری طرح پورا لڈو آپ کو یہ دیکھیں پوری لڈو میرے بن چکے ہیں اب میں اسے ایک پلیٹ پہ سرپ کر دوں گی یہ دیکھیں بڑی ایسے میرے لڈو ریڈی ہو گئے ہیں جیسے میں نے گانش کر دیا ہے بادام اور پستہ سے اب اسے آپ اچھے سے سرپ کر لیے گا یہ دانے دان لڈو کی ریسپی اگر آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مجھے لیے گا موسیقی